ناظرین آٹھ فروری الیکشن دوزار چوبیس کا آج وہ دن جس کا بے سبری سے انتظار تھا سب کو اور آج وہ دن آ چکا ہے ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے مختلف پولنگ اسٹیشنز میں کہیں پر تاخیر ہے کہیں پر ووٹرز کرے ہیں تو عملہ موجود نہیں کہیں پر ترسیل کا سمان اس وقت جو الیکشن کا سمان ہے وہ پراپر دریگے سے اس کی ترسیل نہیں ہو سکی ہے لیکن لوگ پہنچ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے اسی طرح مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے انہوں نے مارڈل ٹاؤن لہور میں ووٹ کاسٹ کر دیا ہے شہباز شریف نے این اے ایک سو اٹھائیس میں ووٹ کاسٹ کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی آسفا بھٹو زرداری نے نواب شاہ میں اپنا حقیرائد ہی استعمال کر لیا ہے جبکہ پی پی رہنما ڈاکٹر ازرا پیچھوہ نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رہمان نے ڈی آئی خان میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے دوست جانب نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے مرتضی سولنگی نے این اے چھالیس کے پولنگ اسٹیشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اس آوازے صاحب کو بتا رہے ہیں کہ اہم شخصیات کی جانب سے بھی ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے شہباز شریف صاحب جو کہ سب سے پہلے ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے انہوں نے مولنی ٹاؤن لہور میں ووٹ کاسٹ کیا ہے شہباز شریف نے این اے ایک سو اٹھائیس میں اپنا ووٹ ڈالا ہے دوسری جانب پیپلز پارڈی کے رہنمہ آسفہ بھٹو زرداری انہوں نے نواب شاہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے دوسری جانب پیپلز پارڈی کے رہنمہ ڈاکٹر ازرا پیچھوہ نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ان کے ساتھ جے یو آئی فے نے جو کہ مولانا فضل نیمان ہے انہوں نے ڈی آئی خان میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے دوسری جانب پیپلز پارڈی کے رہنمہ آسفہ بھٹو زرداری انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے مرتضی سولنگی نے این اے چھالیس میں جا کے این اے چھالیس کے پولنگ اسٹیشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے